تو فائنلی دوستو مجھے مل چکی ہے دوسری پیمیٹ پیمیٹ دکھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کرنا باقی ہے تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ کیا کام ہے تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹا سا کام کرنا ہے مجھے یہ بیک کیمرہ یہ جو دکھائی دے رہی ہے یہ کالک ہے اور اب اسے فرنٹ کر دیتے ہیں تو اس کو کہاں پہ لگایا جائے یہاں پہ لگایا جائے تھوڑی سی اور لگا لی جائے اور فرنٹ کیمرہ اور اس کے بعد یہاں پہ بھی تاکہ پچھلی بار جو میں نے ویڈیو بنائی تھی نا تو میرا چینل ہی اڑ گیا تھا وہ والا تو اب یہ ایک چینل بچا ہے تو اس پر پیمیٹ دکھاتے ہیں تو چینل نہ اڑ جائے اس لیے کالک لگا رہے ہیں رسم پرانی ہے تو کیا پتہ کام کر جائے ایسے لوگ نظر مارتے ہیں میرا چینل نوہزار سبکرائیبر تھے اڑ گیا تو چلی آپ کو سیٹ اپ ہو گیا تو چلی آپ کو پیمیٹ دکھاتے ہیں یہ ہے جی پیمیٹ یہ اگر پاکستانی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پانچ پانچ ہزار کے نوٹ ہیں اور یہ ایک ایک ہزار کے نوٹ ہیں کیونکہ انڈین بھی دیکھتے ہیں کافی لوگ اسی پرسینٹ میرے یوزر انڈیا سے ہیں تو میں جب بیٹھتا تھا نا اندر بیٹھتا تھا گھر کے اندر ابھی میں گھر کے اندر بیٹھا ہوں تو لوگ مجھے کہتے تھے عورتوں کی طرح سارا دن گھر میں بیٹھا رہتا ہے تو میرے بھائی اتنے پیسے آگے آئے نا اب تم بھوکو کہتے تھے کہ جب تم پیسے لا کے دکھاؤ گے نا تب تمہیں مانیں گے تو یہ ہے پچاس ہزار پچھلی پیمیٹ بھی آئی تھی وہ پچیس ہزار تھی یہ پچاس ہزار میں نکلوا کے آیا جو لوگ ابھی بھی کام کر رہے ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یار کام کرتے رہو میں پہلے مرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا کبھی کبھی ایسا دن کی میں ٹائم آتا ہے جب کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بننا کہتا ہے اب تو جینے کا کوئی فیدہ ہی نہیں ہے وہ مرنے کی میں سوچ رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ جب میں مر جاؤں گا تو آگے چل کر پھر کوئی ایسا تڑکا آئے گا جو یہی کام کرنا سٹارٹ کرے گا تو اس کے گھر والے بھی یہی کہیں گے کہ اس کی طرح تم بھی پاگل ہو جاؤ گے مر جاؤ گے یہ کرو گے تو میں نے کہا نہیں پیسے تو نکالنے آئے کتنے سال میں دوہزار سترہ سے کوشش کر رہا تھا تو ابھی دوہزار اکیس چڑھ رہا ہے کافی لوگ کہہ رہے ہوں گے پچاس ہزار آگیا اب تو یہ موج کرے گا گھر بیٹے بیٹے پیسے آگے دوہزار سترہ سے ٹرائی کر رہا تھا میں اتنی محنت کی اتنا کام سکا ابھی نوہزار سبکرائبر تھے چینل مونٹائز تھا وہ بھی اڑ گیا میں نے ہار نہیں مانی اگر ہارنے والا ہوتا تو اسی دن رو پڑتا اور چھوڑ دیتا سارا کان دوہزار سترہ آگیا اٹھرہ آگیا کتوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے لوگ مجھے تو کچھ مہینے پہلے میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے پانی پر گزارا کرتا تھا بوتل بینے کے پیسے نہیں تھے میرے پاس پانی پی کر گزارا کرتا تھا اور چار مہینے بعد میں نے برگر کھایا ہے جو ہاتھ دوسرے دن برگر کھاتا ہے نا تو وہ دو دن بھی نہیں رکھ سکتا تو میں نے چار مہینے تک برگر نہیں کھایا تھا پیسے نہیں تھے اب آگے ہیں ساورہ کچھ کریں گے اور جو کہتے تھے تم پیسے دکھاؤ یہ ہے پیسے یہ ویڈیو میں فیس بک پر بھی ڈالوں گا اور آپ نے دوسرے چینل پر بھی کافی لوگ جانتے ہیں کافی لوگ نہیں جانتے ہیں دوسرے چینل کا تو وہ لگے رہا ہو یہ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکا لوگ ہے یہ ہو گیا ہے تو یہ میں نے اس لئے لگا ہے نظر نہ لگ جائے کیونکہ دوسرا چینل تھا محنت کافی کی تھی بچوں کی طرح پالا تھا ایک جٹکے میں تھوڑا سا ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا یوٹیوب نے اڑا دیا چلو ٹھیک ہے لگے رہا چگل ملا ہے ابھی تھوڑی لش پش پی کریں گے اوکی اللہ حافظ